اسلام علیکم آج ہم لوگ شاہی قلعے میں موجود ہیں جو شہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں بنایا تھا اور یہ توپے ہیں جن کے سہارے مغل ہندوستان میں آئے تھے تو آئیں اب ہم قلعے کو دیکھتے ہیں جا کے اچھا بھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ آوٹر والے قلعے کی اور یہ جو آپ کو جگہ نظر آرہی ہیں یہ توپوں کے لئے جگہ ہے جہاں پہ جہاں پہ توپیں رکھی جاتی تھیں اور وہاں سے جہاں سے استعمال کی جاتی تھیں اور یہ دوار دارے ان جی سنگھ نے بنائی تھی یہ آؤٹر وال ہے اور یہ انر وال ہے اور یہ جو جگہ یہاں سے فوجی گزرتے تھے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مورچے یہاں سے دوسری اگر فوج اندر آج اس پر حملہ کرتے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرنگیں ہیں یہاں پہ جو فوجی چھپا کرتے تھے اور جو اگر کوئی باہر سے فوج آجائے تو اس پر حملہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ کلے کے اندر سے اندر باہر ہونے کے لئے خفیہ طور پہ استعمال بھی ہوتی تھی یہ ہاتھی سیڑھی ہیں یہاں سے ہاتھی گزرا کرتے تھے اور یہ جو اوپر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ جو اوپر جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فوجی کھڑا ہوا کرتے تھے جو سکھر پہلی نوی تھی انہوں نے نیچے سے فائرنگ کی تھی ان کے ابھی تک انہوں نے پرزرور کیے ہیں یہ کوئیں یہاں پانی کے لئے استعمال ہوتا تھا یہاں اور دوسرا یہاں پہ سزائے موہدی جاتی تھے انگریزوں کی زمانے میں یہ جیل ہے یہاں پہ قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا اور انہوں سب بہت برا سلوک کیا جاتا تھا تکہ کافی قیدی ہاں بھارت ہو جاتے تھے یہ انگریزوں نے بنایا تھا اور یہ یہاں پہ انہوں نے بہت سارے فریدم فائٹرز کو مسلمانوں کو اور مدور سپن پھرنٹ لوگوں کو جhouse ہے بہت دار طورچر یہاں پہ کرتے تھے اتنا مغلوں نے بھی نہیں کیا تھا اور یہاں پہ پاکستانی سیاستدان بھی کہہ درہے ہیں جیسے کہ سلمان تاثیر بھٹو یہ جو میں دروازے کے سامنے کھڑا ہوں اس کا بہت اہم کردار ہے قلعہ کی دفاع کے اندر جب دوسری فوجیں اس پر حملہ کرتی تھیں اور جو میٹل پلیٹس ہیں یہ اس کی مضبوطی میں مدد کرتی ہیں اس قلعہ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس خطے کی تاریخ میں مغلوں کے دور سے لے کے انگریزوں کے دور تک اور یہ اس ایریا کی بہت اہم عمارت ہے کیمیرامین فاروق کے ساتھ عثمان نصار 513 نیوز لہور